موسیقی تو جی آج ہم بنائیں گے چکن پاہلک چکن پاہلک بنانے کے لیے میں نے تین کلو پاہلک لیئے اور اس کے پتے اتھا کر اچھی طرح دو سے تین پانی دھو کر میں نے اس کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے وائل ہونے کے لیے رکھیں گے تو جی آمہ اسے لگوانے لگے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تو پاہلک وائل ہونے کے بعد ملتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میرے پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو آج میں آپ کو چکن پاہلک بنانا سکھاؤں گی جس کے لیے میں نے پاہلک کو دو کر وائل کر کر اسے گرین کر کے رکھ لیا ہے میں ایک کلو چکن لوں گی اور پاہلک لوں گی تین کلو اور ٹوماتر لیے میں نے تین اور سبر میں چلی ہیں پانچ اور ایک چوتے سائز کا میں نے پیاز لے لیا ہے پیاز چوتے سائز کا ہی لینا ہے کیونکہ ہم کچھ کھنڈی بنا رہے ہیں تو میں آپ پیاز کو کٹتی ہوں اور میں نے ایک پاہو گی لیا ہے میں نے گی اسمال کیا ہے آپ اس میں آئل بھی اسمال کر سکتے ہیں تو بھی آپ بہن بھائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے میرا چینل چلے گا آپ کی دعاوں کی وجہ سے میرا چینل چلے گا تو میں آپ کے جو کوئی اسپیٹ ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں تو پیاز کو ہم نے ہرکا سب رون کرنا زیادہ نہیں کرنا جو چھوٹی بچیوں نیا نیا سیکھ رہی ہیں کوکنگ تو ان کے لیے بہت آسان حال لائی ہو آسان سی ریسپی لائی ہو اور یہ دیکھیں ہمارا پیاز برون ہو چکا ہے بلکل اس طرح برون کرنا ہے آپ نے اب ہم اس لئے سبز مچے ڈالیں گے میں نے سبز مچے پانچ لی تھی تو سبز مچوں کو بھی ہلکا سا اس کا کلر چینل کر لیں گے جو مسالہ جتنا زیادہ تھائی کریں گے جتنا زیادہ اچھا اس کی بنائی کریں گے وہ اتنا ہی اچھا زیادہ پکے گا اور خوشبوزار اور ذیکہ دار ہوگا اور صاحبہ آپ کی تریف کریں گے کہ جی بہت اچھا پکا ہے تو یہ دیکھیں ہماری مچوں نے بھی کلر چینل کا لیا ہے اب ہم اس میں ٹوماتر ایٹ کریں گے ٹوماتروں کو ہم نے اچھی طرح فرائی کرنا ہے میں نے آپ سے کہا کہ مسالے کو جتنا اچھا بھونے گے اتنا ہی اچھا کھانا بنے گا ہم ٹوماتروں کو پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر رکھیں گے تاں کی اس کا یہ نرم ہو سکیں یہ دیکھیں ہمارے ٹوماتر نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے چکن میں نے کلو لیا تھا اس کو میں نے اچھی تھا وہ آج کر لیا تھا ہم چکن کو اس کا کلر چینل ہونے تک بکائیں گے یہاں دو سے تین ملٹاک اس میں اب ہم نمک نمک اور گرم سالہ ایٹ کریں گے جی میں نے ایک ٹیبل بڑا کھانے کا چمچ جانے کے نمک ایٹ کیا ہے اور ایک ہی بڑا کھانے کا چمچ میں نے کرم سالہ ایٹ کیا ہے اور اس میں ان دونوں مسالوں کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے ان کی سمیل ان دونوں مسالوں سے بہت اچھی طرح ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں اس مسالوں میں ان کو اچھی طرح بھائی کر رہی ہوں چکن کو جتنا زیادہ بنائی کی جائے اتنے ہی زیادہ اچھی طرح پکتا ہے اور بہت ہی مزے کا پکتا ہے بعض لوگوں کو چکن کی سمیل پسند نہیں ہوتی اور میں اس کے لئے ایک ٹیپ پتھاؤں گی بہت جلدہ آپ کو دیکھیں ہمارے چکن کلر چینج کر رہا ہے صرف دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور باقی مسالہ جات ہم باہت میں ڈالیں گے پہلے ہم مسالہ اور نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح پکا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے چکن نے کلر چینج کر رہا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں دوسرے مسالہ جات ڈالیں گے میں نے ون ٹیبل سپون لی ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں حلدی ایڈ کروں گی اور اب ہم نے اور کوئی مسالہ نہیں اس میں ڈالنا ہم نے یہ گھر کے مسالے ہی ڈالنے ہیں بعض لوگ باہر سے بنے میں مسالے لاکر سبزوں میں ڈال دیں اور ان سے ان کا اچھا فلیور نہیں بنتا اچھا ذائقہ نہیں آتا گھر میں جو مسالے ہیں حلدی سرخمیچ نمک کرمسالہ ان سے بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے ہم اس کو اچھی طرح اس میں دا سے پندرہ میٹ کے لیے بنیں گے ہم نے اس کو دا سے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑنا ہے ابھی ڈکن لگا کر چھوڑیں گے کہ اس کا پانی چھکن کا باہر آج ہے یہ دیکھیں ہم اس کو دس سے پندرہ میٹ کے لیے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارے چھکن نے پانی چھوڑ دیا ہے ہم اسے اسی کے پانی میں پکائیں گے کیونکہ دوسرا پانی ڈالنے سے چھکن ٹوٹ جاتا ہے اور جب ہم چھکن کو دوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پانی چلا جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا زیادہ پانی لگ رہا ہے میں آپ کو ابھی چمچ کی مدد سے اوپر کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے سائل پر آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے اب یہ پانی خوشک ہوگا تو ہم اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے ما شا اللہ ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے بھون چکا ہے دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اس کی چمک دیکھیں گی کی چمک دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اب ہم اس میں پالک ڈالیں گے پالک کو میں نے گرینڈ کر کے ڈالا ہے گرینڈ کی ہوئی پالک سے بہت اچھا کھانا بنتا ہے بہت اچھی یہ پاچکن پالک بنے گی اور آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو پالک کے اندر بھی پانی ہے تو اس لیے ہم پالک کو بھی پندرہ سے بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کا پانی خوشک ہونے کے لیے ہم آپ کو ابھی اس کا ڈکن لگا کر دکھائیں گے ڈکن ہم نے سارا بند نہیں کرنا کیونکہ اس میں پانی ہے اور سارا ڈکن بند کریں گے تو یہ اس کی باپ بائی نہیں آئے گی اور اندر ہی رہے گی اور پانی خوشک نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں میں نے سارا ڈکن بند نہیں کیا تو یہ الحمدللہ ہماری پالک تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصور لگ رہی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اگر میری ویڈیو کو اس کی ویڈیو دیکھ کر اسی طرح بات کرتے رہیں گے تو جی یہ دیکھیں الحمدللہ یہ تیار ہے اب میں آپ کو ریشورٹ کر کے دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ میں آپ کو پلیٹ کے اندر ڈیشورٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے اس کی لک کیسی آئی ہے اس کی خوشبو کیسی ہے الحمدللہ بسم اللہ یہ دیکھیں ہماری چکن پالک تیار ہو چکی ہے کتنی خوبصور لگ رہی ہے کتنی پیاری اور میں نے اس میں تھوڑا سا دیسی کی لگایا ہے ڈالا ہے آپ بٹھر بھی ڈال سکتے ہیں مجھے دیسی کی پسند ہے تو میں دیسی کی ڈال رہی ہوں دیسی کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہاں تو چکن پالک کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر سیٹ کر دیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہزتے مسکراتے رہیں اللہ حافظ